اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب کے اسلامی سلیوشن چینل کے اندر آپ تمام ساتھیوں کو خوشحامدیت کہتا ہوں دوستو مجھے آپ کی طرف سے کس میسیجز موصول ہوئے گزشتہ دنوں میں ویڈیوز پر جس میں بہت سارے ساتھیوں نے اس بات کو یہ ریکویسٹ کی کہ ہم پانی سے ایریٹڈ جو بیماریاں ہیں خاص طور پر پاکستان میں ان سے بچاؤ کے طریقہ کار کو بتائیں اور بتائیں کہ کتنی بیماریاں پاکستان بھر میں پانی سے پھیل رہی ہیں اور کون سی ایسی غلطیاں ہیں کچھ جن کو ہم ترک کر کے جن کو چھوڑ کر ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں تو یہ ویڈیو تمام خواتینوں حضرات کے لیے سامعین کے لیے ان کی زندگی کے لیے ان کی صحت کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو مکمل غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں دوستو پاکستان بھر میں ہائیجین ریلیٹڈ ڈیزیزز یعنی کہ جتنی بھی صحت سے متعلق جو بیماریاں ہیں وہ 883 ملین ڈالر ہر سال ان پر حکومت پاکستان کا اور لوگوں کا خرچ ہوتا ہے یعنی اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی بیماریاں ہوتی ہیں دوستو اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو جو چیزیں بتائی جائیں گی وہ آپ نے لازمن سن کے جانی ہیں وہ آپ کو کچھ ایسی احتیاطی تدابیر بتائی جائیں گی جن سے آپ ان بیماریوں سے خود بھی بچ سکتے ہیں اور اپنے اہل خانہ فیملی کو بھی بچا سکتے ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں پاکستان میں دھائی لاکھ بچے ہر سال پانی کی بیماریوں کی وجہ سے مرتے ہیں شاید نہ جانتے ہوں دوستو ڈائریل ڈیزیزز جتنی بھی بیماریاں ہیں پانی کی ان کی وجہ سے ہر سال پاکستان میں دھائی لاکھ بچے صرف پانچ سال کی عمر سے نیچے والے ہی مرتے ہیں پاکستان کانسل آف ریسرچ ان وارٹر ریسورسز کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پینے کے پانی کی جو اکثریت ہے جو زیادہ تر پانی ہے وہ کنٹیمنیٹڈ ہے یعنی کہ وہ آلودہ ہے دوستو باسٹھ فیصد جو ہے شہری عبادی اور چوریاسی فیصد دیہی عبادی یعنی شہروں میں رہنے والے باسٹھ فیصد لوگ اور دہاتوں میں رہنے والے چوراسی فیصد لوگ گندہ پانی پیتے ہیں شاید دوستو یہ بھی آپ کو آج سے پہلے معلوم نہ ہو پاکستان دنیا کی 122 نیشنز میں سے 122 قوموں میں گندے پانی کے اعتبار سے اسی میں نمبر پر ہے اور یہ ریپورٹ یونائٹڈ نیشنز ورلڈ وارٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی طرف سے جاری کی گئی ہے دوستو پاکستان میں جو چالیس فیصد بیماریاں ہیں وہ صرف اور صرف گندے پانی کی وجہ سے پھیلتی ہیں شاید آپ یہ بھی نہ جانتے ہو دوستو پاکستان کے پانی میں کون سے زہریلے کیمیکل ہیں دوستو اس پانی میں بیکٹیریولوجیکل 68 فیصد 68% آرسینک 24 فیصد نائٹریٹ 13 فیصد اور فلورائیڈ 5 فیصد 5 فیصد موجود ہے دوستو یہ انتہائی زہریلے کیمیکل ہیں جو کہ انسانی خلیوں انسانی سیلز پر جا کر ڈائریکٹ اثر انداز ہوتے ہیں دوستو اگر تو صاف پانی پیا جائے تو پاکستان بھر سے 50 فیصد بیماریوں کا خاتمہ خود بخود ہو جائے گا دوستو آپ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی فضلات کا 50 فیصد پینے کے پانی میں شامل ہوتا ہے شاید نہ جانتے ہوں دوستو جو انسانی فضلات ہوتے ہیں جو ان کی سیورج لائنز ہوتی ہیں وہ پینے والے پانی کی لائنز کے ساتھ مکس ہو جاتی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ پلاسٹک پائپنگ کی جاتی ہے سیورج میں اور وہ پلاسٹک کا پائپ با آسانی ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے پینے کا پانی اور سیورج کا پانی آپس میں مکس ہو جاتے ہیں دوستو پاکستان بھر سے 89 سیمپلز اکٹھے کیے گئے تھے جن میں 12 زلوں کا پانی مکمل طور پر خراب ہے اور 88 فیصد 88 پرسنٹ دیہاتوں کا پانی بلکل خراب ہے انسانوں کے لئے انسیف ہے کنزیومر رائٹس کمیشن سپورٹڈ بائی جاپان کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر پانچوہ بچہ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا شکار ہے دوستو یہ تمام تو آدادو شمار ہیں پاکستان میں کچھ سالوں میں اقوام متحدہ کی ریپورٹوں پاکستان کے اداروں کی ریپورٹوں کے مطابق اور جو کچھ یہ جو گھنونہ کھیل ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اور جو حکومتیں اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں یہاں میں حکومت کو بلیم نہیں کروں گا میں سارا ملبہ حکومت پر نہیں ڈالوں گا جبکہ ہم خود اس چیز سے لڑ سکتے ہیں ہم اس کے خلاف جدوجہد کر سکتے ہیں ہمیں کرنا کیا ہے تو چلے سنتے جائیں دوستو اب ہم جانتے ہیں کہ جو پانی ہم پی رہے ہیں جو ہمارے تک پہنچ رہا ہے چاہے وہ کنٹینرز کی صورت میں آ رہا ہو چاہے وہ پائپ لائنز کی صورت میں آ رہا ہو وہ کنٹیمنیٹڈ ہے وہ گندہ پانی ہے اس کے اندر اگر فضلات شامل نہیں ہیں اس کے اندر سے اگر آپ کو سمیل نہیں آ رہی لیکن اس کے اندر ایسے کیمیکلز موجود ہیں جو کہ آپ انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہیں تو کیا کیا جائے دوستو نمبر ایک دوستو آپ اگر افورڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اتنے پیسے ادا کر سکتے ہیں تو خدارہ اس چیز کو آپ لائٹ نہ لیجئے جو آپ کی زندگیوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے اگر تو دوستو آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو جو پانی کم از کم آپ پیتے ہیں یا کھانوں میں استعمال کرتے ہیں وہ آپ کسی اچھی کمپنی کا استعمال کریں ہم دیکھتے ہیں پاکستان بھر میں بہت ساری اچھی کمپنیز گھروں میں پانی سپلائے کرتی ہیں جیسے نیسلے ایکوافینہ یا کوکاکولا دوستو آپ ان سے پانی لیجئے اگر آپ افورڈ نہیں کرتے تو آپ سستے طریقے کیا ہیں پانی صاف حاصل کرنے کے دوستو آپ جانتے ہیں خواتین سبھی جانتی ہیں پانی کو عبالا جا سکتا ہے اس کو پانی کو سوڈ ڈگری پر عبال کر پانی کے اندر سے نوے سے پچانوے فیصد جراسیم کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے جی ہاں دوستو پانی کو عبال لیجئے عبال کر پانی استعمال کیجئے ایک اور بہت اہم غلطی ہے جس کی طرف ہمارا دیا نہیں جاتا ہم اکثر کرتے ہیں ہم بعض اوقات پبلک پلیسز سے پبلک کولرز سے اور باہر سے پارکوں سے چوراہوں سے پانی پی لیتے ہیں خاص طور پر دوستو مسجدوں سے ہم پانی پی لیتے ہیں آپ دیکھیں کہ مسجدوں میں یا پبلک پلیسز کہیں بھی عوامی مقامات پر جو فلٹریشن کا کوئی خاص انتظام نہیں کیا جاتا ہم نہیں جانتے وہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور اس کا سورس کیا ہے اس کا ممبا کیا ہے لیکن ہم وہ پانی چاہے ایک گلاس ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنا کام دکھا جاتا ہے اس میں موجود کیمیکلز اس میں موجود چراسیم ہمارے جسم پر اثر انتاث ہو جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اکثر ہم ٹھیلوں سے کھانے کھاتے ہیں ہمارے بچے باہر بازاروں میں ٹھیلوں سے کھانے کھاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹھیلوں سے ہم دہی بڑے کھاتے ہیں ہم چاٹ کھاتے ہیں ہم گول گپے کھاتے ہیں آلو چنے کھاتے ہیں نیز ہزار قسم کی چیزیں ہم بازاروں سے کھاتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ ان کے اندر کون سا پانی استعمال کیا گیا ہے ہم بالکل نہیں جانتے تو دوستو خود بھی رکیں بازاری چیزوں سے اجتناب کریں جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں میں بالکل نہیں آپ کو روکتا لیکن اگر کھانی بھی ہیں تو کسی میاری جگہ سے کھائیں اور باقی بازاری چیزوں سے جتنا اجتناب کر سکتے ہیں آپ اجتناب کریں جو چیز بنانی ہے جو کھانی ہے خاص طور پر بچوں کو دینی ہے وہ گھروں میں پکا کر دیں ہماری ہاں خواتین شکایت تو کرتی ہیں شکایت کرتی عموماً پائی جاتی ہیں کہ بچوں کی گروت صحیح نہیں ہو رہی ان کے اندر وائٹامنز کی دیفیشنسی ہے ہارمونل دیفیشنسی ہے ان کے ہارمون پورے نہیں ہیں دوستو تو یہ وہی چیزیں ہیں یہ وہی بیماریاں ہیں جو بچوں میں بازاری چیزوں بازاری کھانوں اور گندہ پانی پینے سے آتی ہیں اور جب وہ بیماریاں آتی ہیں تو ظاہری سی بات ہے بچوں کی پروپر گروت نہیں ہو باتی اور ان کے اندر ترہ ترہ کی بیماریاں جنم لینے لگتی ہیں اور ایسا صرف میں نہیں کہہ رہا اسلامیک سولوشن چینل کے توسط سے بلکہ دنیا کے تمام اداروں کی ریپورٹس کہہ رہے ہیں تو اس میں تمام احتیاطی تدبیر آپ کو بتائی گئی ہیں شروع میں بھی اور بعد میں بھی کہ آپ نے گندے پانی اور اس کے اثرات سے خود کیسے بچنا ہے اور اپنے اہل خانہ کو کیسے بچانا ہے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم عام طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں حالانکہ اگر ان کی ان سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا جائے تو یہ چیزیں قطعا نظر انداز کرنے والی نہیں ہیں ان کے اثرات اگر فورا نہیں ہمارے سامنے آتے تو ان کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں اور بعد میں کئی سالوں کے بعد ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کو ریپورٹس پڑھ کے سنائی ہیں کہ پاکستان بھر میں پچاس فیصد جو بیماریاں ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ پچاس فیصد بیماریاں صرف اور صرف گندہ پانی پینے کی وجہ سے پائی جاتی ہیں دہاتی علاقوں میں اٹھاسی فیصد ایٹی ایٹ پرسنٹ جو پانی پیا جا رہا ہے وہ بالکل کنٹیمنیٹڈ ہے گندہ ہے اور شہروں میں 64 فیصد 64% جو پانی پیا جا رہا ہے وہ بالکل گندہ ہے اور اس سے بچنے کی جو چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر ہیں وہ آپ کو بتائی ہیں امید ہے کہ آپ ان تمام پر عمل کریں گے خاص طور پر یہ خواتین خواتین کا ڈپارٹمنٹ زیادہ ہے اور جو مرد حضرات بھی سن رہے ہیں وہ بھی اپنی خواتین کو پش کر سکتے ہیں کہ وہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کوئی کومنٹ آپ دینا چاہتے ہیں تو کومنٹ ضرور کریں سبسکرائب کے لال بٹن کو دبا کر سفید کر دیجئے اور گھنٹی لازمان بجا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز وقت پر ملتی جائیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ